سو بیسٹی آج ہم ڈسکس کریں گے سپلائنس ایڈ پالیسی اس سے پہلے اگر میں آپ کو ریکال کر رہا ہوں تو آپ کو یہ کہا تھا کہ جو پالیسیز ہوتی ہیں یہ دو قسم کی پالیسیز ہیں ایک کا تعلق ڈیمانڈ سے جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو ٹریگر کرتی ہے اور ایک کا تعلق ایگریگیٹ سپلائنس سے You must be remembering کہ ڈیمانڈ سیٹ پالیسیز جو ہوتی ہیں اس کے اندر بھی دو باتیں آتی ہیں ایک کہلاتی ہے فسکل پالیسی اور ایک کہلاتی ہے مانٹری پالیسی اور فسکل پالیسی میں بھی ایک کہلاتی ہے ایکسپنشنری فسکل پالیسی اور کانٹریکشنری فسکل پالیسی اور اسی طرح سے جو مانٹری پالیسی ہے اس میں بھی ایک کہلاتی ہے ایکسپنشنری مانٹری پالیسی اور دوسری کہلاتی ہے کانٹریکشنری مانٹری پالیسی تو یہ باتیں تو ہم کبر کر چکے پولیسیز کے حوالے سے اگریگٹ سپلائے کو سمجھنے سے پہلے پٹا پٹ ذرا ریکال کر لیتے ہیں کہ اگریگٹ سپلائے میں ہم اب تک کیا باتیں جانتے ہیں دیکھیں اگریگٹ سپلائے میں ہمیں آئیڈیا جو ہم نے پڑھا اس میں ایک تھا ہمارے پاس SRAS یعنی کہ short run aggregate supply کا concept اور ایک ہمارے پاس تھا long run aggregate supply کا concept اور long run aggregate supply بھی دو حصوں پر مشتمل تھا ایک کہلاتا تھا classical اور ایک کہلاتا تھا kinesian i hope کہ آپ نے یہاں تک تو چیزیں ریکال کر لی ہوں گی یہاں تک تو آپ کو میں نے ریکال کروا دیا کہ آپ نے اگریگٹ سپلائے کے حوالے سے کون کونسی باتیں سمجھ رکھی ہیں آتے ہیں supply side policies کی طرف سو supply side policies ہمارے پاس دو ٹائپس کی ہوتی ہیں ایک کہلاتی ہے interventionist supply side policy تو پہلے تو میں ریکال کرتا ہوں آپ کے ساتھ word کہ interventionist کا مطلب کیا ہے اور آج سے پہلے ہم نے کب intervention کو پڑھا ایکنومکس میں جب کبھی بھی intervention کا word آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے مداخلت interfere کرنا اور یہاں پر intervention اور interfere جو ہو رہا ہے وہ normally کر رہی ہوتی ہے government اور کچھ بات کو clear کرتے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں systems تو تین economic system ہمارے پاس ہوتے ہیں جس میں سے ایک کہلاتا ہے market economic system ایک کہلاتا ہے planned economic system اور ایک کہلاتا ہے mixed economic system جو مارکٹ ایکنومک سسٹم میں مارکٹ ایکنومک سسٹم میں اگر گارمنٹ کسی طرح سے بھی مداخلت کرے intervene کرے تو اس بات کو کہا جاتا ہے intervention یہ ہم نے idea لیا آج سے پہلے intervention کے وٹکا سو آج اگر میں کہوں interventionist supply side policy تو آپ at least یہاں تک تو پہنچ جائیں گے کہ صرف interventionist supply side policy میں لازمًا گارمنٹ کی کسی نہ کسی قسم کی involvement ہے آج دیکھتے ہیں کس قسم کی involvement ہے گارمنٹ کی so these are the policies when the گارمنٹ actively intervenes in the market to manipulate the supply of goods اور service and this might include the گارمنٹ training schemes subsidies اور protectionism protectionism کا topic آگے جا کر ہم پڑھیں گے مجید cover کریں گے protectionism کا مطلب یہ ہوتا ہے protectionism پہلے تو یہ بتا دوں کہ international trade کا ایک topic ہے اور protectionism کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ moving towards closed economy گارمنٹ کوشش تو کرتی ہے کہ closed economy میں imports imports کو کم کیا جائے مگر سکیم سکیم پہلے تو سکیم 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 پہلے اس کو سمجھتے ہیں بتائیں انہوں نے یہ کہ جو market oriented policies ہوتی ہیں اس میں کسی بھی قسم کا constraint یعنی intervention یعنی رکاوٹ موجود نہیں ہوتی اور اس وجہ سے market میں جو supply ہے چاہے وہ sras کے حوالے سے ہو یا lras کے حوالے سے ہو وہ دونوں ہی right word shift کر جاتی جس کو لکھا ہے move output سو اگر ہم sras کو recall کریں تو آپ کے سامنے یہ graph آپ کو معلوم shorten aggregate supply ہے تو یہ sras ہے اگر میں اس ہی right word shift دکھاؤ تو یہ sras 1 بات کریں ہم classical کی پہچان یہ ہے جو lras ہے وہ perfectly in elastic ہوتا ہے اور اگر lras کو move right word کر دیں تو یہ lras 1 اور lras 2 کہلائے گا classical approach کے بعد اگر ہم بات کو سمجھیں کہ kenesian approach میں آپ نے کیا کیا تھا تو آپ نے سب سے پہلے first phase second phase اور third phase میں lras کو show کیا تھا lras کا مطلب ہوتا ہے long and aggregate supply اور اگر اس میں بھی آپ نے right word shift show کرنا ہے تو آپ اس system کی diagram کے ذریعے lras کو right word shift کر کے show کر سکھتے lras 1 اور lras 2 واپس آتے سو اب تک ہم نے سمجھ دیا کہ this is when the market is free کا مطلب یہاں پر رہی کہ کسی دسم کی intervention نہ ہو اور سپلائن کے constraints سپلائن میں مشکلات کا سامنہ اس کو نہ کرنا پڑ رہا ہو in order to boost سپلائن اب سپلائن کا تعلق شورٹ رن سے بھی اور نوم رن سے بھی آپ نے کنیٹ کر دیا کہ LRAS ہو یا شورٹ رن اگری اگری سپلائن کر ہو یہ دونوں ہی رائیٹ ور شفٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ساتھ بات شیئر کریں اب اگر کبھی کوشن آجائے تو ہم نے data جو maintain کرنا ہے یا content جو maintain کرنا ہے اس کا obvious تعلق ہے کہ ہمارے پاس کوئی art marks کا content تو موجود ہو 4 marks 1 point کے تو 8 آپ کے پاس marks آ سکتے ہیں تو اگر صرف سپلائن سائٹ policy بھی آپ سے پوچھ گئی exam میں تو آپ کے پاس یہ data اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو لکھیں تو 8 marks کے لیے آپ اس کو approach کر سکھو details کی بات آرہی ہے کہ کس طرح سے market oriented approach discuss کی جارہی ہے number 1 اس میں آرہا incentive related policies incentive related policies سب سے پہلے incentive کے word کو رکال کرنو آپ نے non price factor affecting supply میں word پڑھا تھا subsidy اور subsidy میں آپ نے لکھا subsidy is a grant given by the government to the producers to lower down its cost اور اس کے لیے آپ نے لکھا subsidy serve as an incentive to a producer وہاں پہ فصلہ میں آپ نے incentive kiver کو استعمال کیا تھا اور اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ صحیح ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی تکس کے کم ہونے سے supply curve right world shift کر جاتا ہے this leads to greater disposable income and greater expenditure lowering business tax this allows investment to increase thus boosting AD یہاں پر ہوئی بات آگئی business tax کا مطلب corporation tax تو اگر کسی بھی قسم کی tax کو cut down کر یں تو آج آپ کی investment میں economy میں اضافہ ہو جائے سیکنڈ بات ہم کرتے policies to promote competition کیا ہوتا یہ word آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو یا ہم نے کلاس میں دسکس نہ کیا ہو کمپیٹیشن اکنومکس میں کہتے ہیں کہ جب ایک firm اسی طرح کی product بنا رہی ہو جس طرح کی دوسری firms product develop کر رہی اگر بہت ساری firms ایک ہی طرح کی products کو manufacture کر رہی ہو یا involved ہو تب اس بات کو کہا جائے گا کمپیٹیشن اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپیٹیشن covered economics میں ایکنومک agent firm کے ساتھ ہی connect کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے بات آ رہی پیوٹیشن پیوٹیشن کو سمجھ دیتے ہیں پیوٹیشن is a process ایک ایسا process جس جس جو assets government own کر رہی ہوتی ہے وہ transfer ہو جاتے ہیں private sector کو اس پورے process کو privatization کہا جاتا ہے ایک ایس process جس میں وہ assets جو government own کر رہی ہو اب چاہے اس میں ادارے ہو اب چاہے اس میں land ہو یا اس میں کسی اور قسم کا کوئی asset ہو اگر کوئی asset جو government کے پاس ہو اور وہ transfer کر دی جائے private individuals کو یا private sector کو اس بات کو کہا جاتا ہے اس process کو کہا جاتا ہے privatization ٹھیک ہے اب یہاں example دی جارہی ایک ایک ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے کہ UK privatize their railway تو یہاں پر example لکھنا ضرور ہی نہیں کہ آپ UK کی example لکھیں اس کو external reference میں اگر آپ کو اچھے marks provide کر سکتا اگر اپنے external reference کا مطلب ہوتا ہے اپنی economy سے باہر کسی economy کو رکھیں کہ ہم ساری باتیں market oriented approach میں پڑھ رہے ہیں اور market oriented approach میں government کی involvement نہیں ہوتی deregulation سب سے پہلے سمجھنے regulation کیا ہوتی ہے اور regulator کسے کہا جاتا ہے اور regulation government میں کب کب استعمال ہوتا ہے اور کس economic agent کے لیے ہوتا ہے economics میں ہمیشہ regulator covered government کے لیے استعمال ہوتا ہے تو regulator اگر government ہے تو regulatory bodies جو ہے وہ بھی government کی ہوں گی example کچھ پاکستان سے دیکھتا آپ نے نام سنا ہوگا NEPRA National Electric Power Regulatory Authority یہ کون ہے یہ پورے پاکستان میں بجلی کے units ہیں ان کی جو پرائس ہے electricity units پرائس ہے یہ سیٹ کرتی ہے NEPRA کون کرتا ہے NEPRA National Electric Power Regulatory Authority جتنے بھی دنیا میں regulators ہوتے ہیں زیادہ تر مطلب اس کا نکلتا ہے جو government سے related ادارے ہوتے ہیں یا government by itself اگر میں کہوں regulation کی بات نہیں ہو رہی ہم بات کر رہے دی regulation تو deregulation کا مطلب ہے government کی گرفت یا government کی involvement کم سے کم ہو رہی ہے اسے کہا جائے گا deregulation regulation کا مطلب government کی involvement بڑھنا اور deregulation کا مطلب گا government کی involvement کا کم ہونا اس کو کہا جائے گا دی regulation تو چاہے وہ loss کے حوالے سے ہوں چاہے وہ کسی قسم کی restrictions ہوں جو government نے پہلے لگا کے رکھی ہوئی ہوں اور اس کو بعد میں relax کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے تو اسے کہا جا سکتا ہے the regulation سب سے آخر میں data کو maintain کر لیتے ہیں content develop کرتے ہیں sub contracting government organization to the private sector cost autonomous institution so نام obviously کسی اتنے جاغن سو سمجھ نہیں ہوتا مگر اب سم contracting کی بات میں کروں تو کچھ اس قسم کے معاہدے کچھ اس قسم کی contracts جو کے public sector یعنی کہ government private sector کے ساتھ یا private individual کے ساتھ کرے جس میں joint ventures بھی آ سکتے ہیں یا جس کو پبلک private partnership تو public private partnership کا مطلب economics میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا project جہاں پر government بھی اور private sector بھی دونوں ایک ساتھ کسی ایک project میں involved اگر ہو تو اسے کہا جاتا ہے public private partnership کچھ اسی قسم کی بات ہیں sub contracting government organization to the private sector اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ادارے کچھ کام کچھ ذمہ داری ہیں government اپنے کندوں سے ہٹا کر private sector کو سوپ دے ان کو deliver کر دے ان کی responsibility لگا دے تو اسے کہا جا سکتا ہے sub contracting government organizations to the private sector اور کوسی autonomous institution بھی اسے کہا جا سکتا ہے okay labor market reforms کی بات کرتے تو labor market reforms میں ہمارے پاس ہیں reducing benefits lowering minimum wage اور breaking up trade unions تو labor market reforms بھی کچھ اس قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے جو کہ اس کے سکر بس میں ڈائریکٹی involved نہیں ہے جس میں ایک ہے trade union سے پہلے میں آپ کے ساتھ بات کر لوں کہ reducing benefits سے کیا مراغ ہے دیکھیں جو reducing benefits ہے اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر unemployment benefits کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ unemployed benefits جو ہوتے ملتے کسے ہیں جناب unemployed benefits ملتے ہیں جو آپ کی economy میں جن کے پاس jobs نہیں ہوتی انہیں unemployed benefits لوگ کام بھندہ نہیں کرتے اور کیونکہ ان ملکوں میں گارمنٹ ان کے مزے کرواتی ہیں اور ان کو unemployment benefits ان کے گھروں پر مرسیو ہو رہا ہوتا ہے اس میں Canada کی کنٹری ہم لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی یورپ کئی کنٹری جس میں آ سکتے ہے تو جہاں جہاں جو آپ کے ساتھ مشیئر کر سکتا ہوں کہتے ہیں جب ہمیں بیٹے بٹا گھر میں پکی پکائی روٹی مل رہی ہے تو بھائی اتنا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کانسپ کو ختم کرنے کے لیے گارمنٹ کہتی اچھا بھائی تو لوگ ہمیں بات آتی کہ اب تو کام کرنا پڑے گا اب تو کام کرنا پڑے گا کام کرنا پڑتا ہے یعنی کہ کام کرنے کی موٹیویشن بڑھتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی بھی گارمنٹ بینیفیٹس کو ریڈیوز کرے گی اور یہاں بھائی مراد اگر اکانوی بینیفیٹس کو کم کر دیں تو لوگ اسے لیبر مارکٹ ریفارم سمجھتے ہیں سیکھر بات آرہی ہمارے پاس لوگر منیمم ویج اب یہ جو لوگر منیمم ویج ہے اگر میں وہی سے بات کو سمجھا دوں کیونکہ ایک نمبر کیلئے ہی کوششن پوچھ سکتا ہے آپ سے تو سپلائ اور ڈیمانڈ فور لیبر کے حوالے سے ہم بات کریں تو اگر مارکٹ میں ویج یہ ہیں اور اگر کسی وجہ سے منیمم ویج یہاں آ جائے سو ہوتا کیا ہے کہ منیمم ویج کون لگاتا ہے ٹریڈ یونین کیوں لگاتی ہے ٹریڈ یونین ہمیشہ کوشش کرتی ہے جو اس کے میمبر ہیں ٹریڈ یونین کے ان کے بینیفٹس میں اضافہ ہو اور سب سے پہلے آتا ہے کہ ان کی ویج کو بڑھانا یہ ٹریڈ یونین کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے مگر اس میں ٹریڈ یونین کو اتنا ڈسکس نہیں کیا گیا ای ٹو میں پھر سے ٹاپک کا پارٹ رہا ہے ہمیشہ مارکٹ کی پرائس سے اوپر ہی لگائی جاتی ہے اچھا اب یہاں پر ہم کیا بات کہہ رہے ہیں لیبر مارکٹ کی ریفارمز ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کام کرو کس کو کام کرو مینیم ویج کو تو جو کام ٹریڈ نے کیا اسے کم کیا جائے کیونکہ ٹریڈ جب مینیمم ویج کو اوپر لے جاتی ہے مطلب کسی کو پیسے مل رہے تا ٹریڈ روپے آنے سے پیسے مل روپے روپے تو پیسے روپے یا مینیمم ویج کے لگ جانے سے جو ویج ریٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب ویج ریٹ بڑھ جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے کیوں فرم کی بڑھ جاتی بھئی پرانا کونسیٹ ریکال کرتے ہیں کونس کے مطلب ہوتا ہے امانٹ اف منی پیڈ بائی فرم بہت پیلے بڑھ بڑھ مینیم اگر برکر کو ہائر کروں گا تو پیسے بھی تو میں ادا کروں گا جب میں پیسے ادا کروں گا اب میں فرم ہوں تو اس کو کہا جائے گا میری کاسٹ ہے یعنی کہ ویج کو ادا کرنا میری کاسٹ کہلاتی ہے تو اگر مینیمم ویج لگی گی تو میری کاسٹ بڑھ جائے گی تو آج یہی کہا جا رہا 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 جتنی قسم کی انوالمنٹ ہیں جتنی قسم کی انٹروینشن ہیں ان سب کو کم سے کم کر دیا جائے اس کو کہا جا رہا ہے لوورنگ منیمم ویج تو اگر لوور یعنی کہ میرے ویج کو لوور کر دیا جائے جس کی ویسے فرم کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے جس کی ویسے وہ سپلائی زیادہ کر سکیں گے سب سے آخری ہے بریکنگ اپ بات یہی کہ جو پاور ہے اگر وہ بہت زیادہ سیویر ہے اور اس میں ملٹنسی ایلیمنٹ شامل ہے ملٹنسی اس ویسے استعمال کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی اکانومی میں یہ کسی ایک فرم میں اتنی زیادہ پاور فل ہو جاتی ہیں کہ امپلائر جس کو باکس کہا جاتا ہے اس ایکشن اس ٹرائک میں پھر جا کر ان وار ہوتی ہیں جس کی ویسے فرم کی پروڈکٹیویٹی ڈیکلائن ہو جاتی ہے اور سب سے آخر میں ٹریڈ انکریجمنٹ یہ ٹریڈ ہوتی ہے نوملی ہم اس کو میکرو اکنومکس کا پارٹ بناتے ہیں اور یہاں سے مراد دومیسٹک ٹریڈ جس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں ایمپورٹ بھی اور ایکسپورٹ بھی یہاں پر بہی بات کی جاتی ہے جتنی زیادہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہوگی اتنی زیادہ ہماری ایکسپورٹ گوڈز باہر بکھیں گی اور اس کی ویسے ہمارے پاس ریوینیو آئے گا تو ٹریڈ کی انکریجمنٹ یہ آگے آپ کے پاس چار پوائنٹ مارکٹ اورینٹڈ سپنائے سائٹ پولیسی میں پھر سے ریکال کر لیتے ہیں کہاں سے ہم چلنا شروع ہوئے ہیں کہاں سے ہم نے بات سارٹ کری سپنائے سائٹ پولیسی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے ایک کہلاتی ہے مارکٹ اورینٹ اپروچ جس کو ابھی آپ کے ساتھ دسکس کیا گیا اور سیکنڈ کہلاتی ہے انٹرونشنیس سپنائے سائٹ پولیسی جو کہ اب ہم دسکس کریں گے انٹرونشنیس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آرہی ہے کہ انڈسٹیل پولیسی سچ ایس سبسیڈیز انڈ انڈ انڈسٹری پروڈکشن اب گارمنڈ نے کہا کہ آپ کی انڈسٹری بہت زیادہ ابھی نیو ہے یعنی کہ اسٹیبلش ہوئی جس کو انٹرونش کہا جا رہا ہے تو آج میں اسے پروڈکشن پروائیٹ کروں گا جتنی بھی ایکانومی میں سمال سکیل انڈسٹری ہوتی ہیں سمال سکیل بزنس ہوتی ہیں کبھی گارمنڈ ان کو سپورٹ کرتی ہے اور یہ سپورٹ کہلاتی ہے گارمنڈ کی انٹرونش اس کو کہا جاتا ہے انڈسٹری انڈسٹری پولیسی سیکنڈ بات ہمارے پاس آتی ہے انڈسٹری انڈسٹری پروائیڈنگ بیٹر کمیونکیشن اور ٹرانسپورٹ دانک لور سپلائی کارس بلس بینیفیٹ تو ایوری اب یہاں پر انڈسٹری انڈسٹری کی جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے کہ کمیونکیشن کو بہتر کرنا تو آج گارمنٹ کی ذمہ داری ہے ایک ایک اکانومی کے انڈسٹری کو بہتر کرنا اب اس میں آپ بلکل صحیح سمجھتے ہیں تو روڈس آتی ہیں اس میں بلکل صریح سمجھتے ہیں تو بریجس آتے ہیں ٹھیک ہے ریلوی نیٹورک آتا ہے یا آئی ٹی سے انفرموشن ٹکنالوجی سے ریلیٹی چیزیں آ سکتے ہیں تو انویسمنٹ جتنی گارمنٹ کرے گی انفرسٹرکچر پہ اتنا زیادہ بزنس کو فائدہ ہوگا اور ایکانومی کرے گی اور لانگ رن اگرگ سپنا ہماری رائٹ پر شفٹ کر جائے انفرسمنٹ جن ہیمین کافیل کی ہم بات کہتے ہیں لوگ جو آپ ہی لیبر فورس جتنی زیادہ سکلڈ ہوگی ٹرینڈ ہوگی اتنی زیادہ پروڈکٹیو ہوگی تو گارمنٹ آج ٹریننگ انہوں کو پروائیڈ کرے جو اکانومی کا پارٹ ہے لیبر فورس کا پارٹ ہے تو اس وجہ سے آج ہماری لیبر زیادہ ٹرینڈ ہو کر زیادہ سکل ہو کر ہماری لیے ہی پروڈکٹیو بن جائے گی انویسمنٹ انیو ٹکنالوجی بڑی اچانتی بات ہے بھائی جو آپ کی پرانی مشینز ہیں ان کو آپ چینج کریں اس کو آپ اپ ڈیٹ کریں اور نیو ٹکنالوجی کے ساتھ کام کریں تاکہ وہ زیادہ ایفیشنٹ ہو اور آپ کی پروڈکٹیو کپاسٹی بڑھے اور سب سے آخر میں جاب کی فلوڈیٹی یہ کیا کونسپٹ ہے ایک ورکر ساہاں انفرمیشن اویلیبل مطلب یہ بھئی آج ایک ایسے سینٹرز کا قیام کیا جائے جس کو جاب سینٹرز کہتے ہیں باہر کہ ایک ورکر جیسی یونیویسٹی سے نکلے گریڈویٹ کرے تو اس کے بعد اس کو فورن سے پہلے جاب ملنا کیونکہ ہوتا یہ حصولی طور پر کہ جارمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو کا ڈیٹا کہ کون بچہ کس موسیقی سے نکلے اور آج اس کا کیا سکوپ ہے آیا وہ کون کون سی جاب ہیں اور اسے کون 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 سی جاب سینٹر کو کون سینٹر ہو اور آگے جا کر اس کو جاب مل جائے اس کو جاب اور ایسے بھی جاب سینٹرز دنیا میں موجود ہیں یہ دونوں اپروچز آپ کے ساتھ ڈسکس ہوئیں کس کے حوالے سے سپنائے سائٹ پالیسیز کے حوالے سے یہ دونوں ہی ل آر ای 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 شف کرتی ہیں یا سپلائیں کو بڑھاتی ہیں سپلائیں کو بڑھانے کے پاس آپ کے پاس دو پالیسیز آگئیں جس کو آپ نے کہا کہ ایک ہے انٹرونشن اور ایک آپ کے پاس ہے free market oriented approach take care